اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل میں ہم آپ کے سامنے نوری بھائی ایڈیٹرین شیف رحمت آباد ٹی وی چینل آئیہ 26 نومبہ 2021 کی اہم خبراؤں پر ڈالتے ہیں ایک نظر وزیر اعظم نے نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا سنگے بنیاد رکھا ایشیا کا سب سے بڑا اور ملک کا آلودگی سے پاک پہلا ائرپورٹ ہوگا تقریب سے خطاب وزیر اعظم نرندر مدی جمعیرات کو مغربی اتر پردیش میں جلے گوتم بدنگر نویڈا کے جیور پہنچے اور ریاست کے پانچویں بینل اقوامی ہوا ایڈے کا سنگے بنیاد رکھا نویڈا کا یہ گرین فیلڈ ائرپورٹ ہندوستان کا پہلا آلودگی سے پاک ائرپورٹ ہوگا ریاست تلنگانہ کے کریم نگر کے مانا کنڈور کے پاس کار درخ سے ٹکرا گئی جیوتی نگر کے چار افراد ہلاک تلنگانہ کے دلے کریم نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئی حادثہ دلے کے مانا کنڈور میں پیش آیا جمعہ کی صبح مانا کنڈور پولیس سیشن کے خریب ایک تیز رفتار کار درخ سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں چار افراد برسرے موقع ہلاک ہو گئے اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا اطلاع ملتا ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو کریم نگر کے اسپتال مندخل کیا مرنے والوں میں کارڈ ریور جلندھر کے بالا جی سریدھر کے سری نواز راو سری راج شامل ہیں اور ایک زخمی شخصی حالت تشوشناک ہے اور پورا حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی آخافی اراضی کا وعدہ بھی باقی تلنگانہ کی کیسی ارحکومت نے گزشہ سات پرسوں میں مسلمانوں کے ساتھ یوں تو کئی وعدے کیے لیکن آج سیکریڈیٹ کی مساجد کی تعمیر نو کے لیے سنگیب و نیات کی انیخات کے ذریعہ ایک اہم وعدے کی تکمیل کی گئی گزشہ سال جلائے میں مجید حاشمی وہ مجید دفاتیر مطمیدی کو راتوں رات شہید کر دیا گیا تھا جس کی تعمیر نو کے لیے مسلمانوں کی جانب سے مسلسل مطاربہ کیا جا رہا تھا حکومت نے مجید مندیر اور چرچ کا بیک وقت سنگیب و نیات رکھنے کے منصوبوں بنایا لیکن مساجد کے بارے میں مسلمانوں کی بیچینی کو دیکھتے ہوئے تقریب سنگیب و نیات رکھی گئی چیفنیسر کیچ اندرشے کر رہا ہو اور وزیر اخلیتی بہبود کے ایشور تقریب سے غیر حضی رہے سرکاری عددار بھی جن میں اخلیتی بہبود کے مشیر اور سیکریٹی شامل ہیں وہ بھی تقریب میں شریک نہیں ہوئے ٹی ایر ایس خائدین تقریب سنگیب و نیات کے بعد چیفنیسر سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اہم وعدے کی تکمیل کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ایک اور اہم وعدہ چیفنیسر کو پورا کرنا ہے جو درگاہ حضرت حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی آخافی آرازی کی بگ بوٹ کو واپسی ہے ہندوستان میں کرونا کے نئے کیسز کی تعداد پھر دس ہزار سے زیادہ چار سو اچھے سی اموات مرکزی وزارت زہد کی مطابق ہندوستان میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار پانچ سو ونچاس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس دوران چار سو اچھے سی افراد کی جان چلی گئی جبکہ نو ہزار آٹھ سو آٹھ سٹھ مریدوں نے شفایہ بھی حاصل کرنی ہے موسیقی